بدعقیدگی کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں موضوع اور منگھڑت روایتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت کے عقائد کو بگاڑنے میں برا بنیادی کردار ادا کیا ہے ہمارا دین تحقیقی دین ہے تحقیقی مذہب ہے تحقیقی شریعت ہے تحقیقی کتاب ہے قرآن مجید بغیر تحقیق کے دین اور حدیث کے نام پہ کہی جانے والی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھ لینے کی وجہ سے موضوع اور منگھڑت روایتوں کے چلن نے پیارے نبی کی شخصیت کو مس کر کے رکھ ڈالا ہے کیا کہا جاتا ہے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری منگھڑت حدیث ہے اور بڑی شان سے سنائی جاتی ہے اللہ نے اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ میرا نور ہے کہ پیارے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ میرا نور ہے منگھڑت حدیث ہے صحیح حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے اور قلم سے کہا کہ اوک تک لکھے جاؤ قلم نے پوچھا کہ یہ کیا لکھوں اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھے جاؤ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا اسی کو لوحے محفوظ کہا جاتا ہے اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ نے پیارے نبی سے کہا لولاک لما خلقت الافلاک کہا کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں یہ کائنات نہ بناتا یہ کائنات بنی ہے آپ کے لئے اور آپ کے صدقے میں بنی ہے موضوع روایت ہے منگھڑت روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بہت عظیم ہیں بہت عظیم ہیں اور آپ انبیاء کے سردارے سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن وجہ تخلیق کائنات کائنات کی تخلیق کی وجہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن کہتا ہے حق و باطل کی کشم کش وما خلقت الجن والانسہ اللہ لعابدون کائنات بنائی گئی تاکہ یہاں حق و باطل کی مارکہ آرائی ہو اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان میں جنگ ہو اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان کا میدان کارزار بنے یہ دنیا اور قیامت کی صبح تک حق و باطل کی کشم کش جاری رہے لیکن ایسی منگھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ بہتا سمندر نہ دریاء نہ بہتا یہ پانی نہ دریاء کی موجوں میں ہوتی روانی اس سے ہم حضرات یقین کیجئے منگھڑت باتیں ہیں منگھڑت واقعات ہیں اور منگھڑت قصے ہیں خرابتazon dimensions خرابتا بہتا خرابتا جاگڑت mı نلید نلید